بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کے لئے بنا رہا ہوں کہ میری والدہ کا انتقال ہوا جمعے گھپ آج جمرات ہے قریب چھے دن ہو گیا اس لئے کافی دنوں سے ویڈیو بھی نہیں بنا رہا تھا تو آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ میری والدہ کے لئے دعا مقبرت کریں آپ بھی اللہ انکو جنت الفرزوس کا عالی مقام عطا فرمائے اور آگے عروض کی کچھ اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ دے سکوں مقریب نواز رحمت اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں ان کی تاریخیں کیا رہیں گی اور ایک خصوصی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو میرا فیس بک پیج ہے جہاں گشت اس کو فیس بک نے ڈیلیٹ کر دیا ہے بنا وجہ کوئی ریزن میرے کو بتایا ہے نہیں گیا فیس بک نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی جو میڈلیسٹ میں جنگ چل رہی ہے اس کو میں حقیقت بتا رہا تھا پلسطین گزہ کی جنگ چل رہی ہے اسرائیل سے اس کے حقیقت میں بتا رہا تھا تو ہو سکتا اس کو لے کر کے پیج ڈیلیٹ ہو گیا ہے خیر عزت و منتوشہ و عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی اللہ نمازے گا انشاءاللہ واپس سے امید ہے تو یہ نیا پیج دیکھ رہا ہے اسکرین کے پر میں میرا یہ نیا پیج بنایا میں نے اس کو بھی فالو کریں آپ تو واپس سے جو ویڈیوز بنانا شروع کر رہا ہوں میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ آتے رہے گی ویڈیوز کی پیس بک پہ بھی اور یوٹیوب کے پر میں بھی تو ابھی میں ارس کی جو اپ ڈیٹ ہی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکار کریمناس رحمت اللہ لے کے ارس مبارک بارہ جنوری کو چاندرہ تھے اور چھڑیاں جو ہوتی ہیں پرچم کشائی جو ہوتی ہے ارس کی بارگاہ میں اسی سے اپیشل ارس کی شروعات ہوتی ہے اس سے پانچ دن پہلے جو جھنڈا چڑھتا ہے بلند نربازے پہ وہ ایک منت ہے بھیل بڑا سے کچھ لوگوں نے منت مانگی دی کچھ زائری نے خواجہ نے وہ الحمدللہ منت آج بھی پوری کرتا ہے ہر سال جھنڈا پیش کرتا ہے بلند نربازے پہ اس جھنڈے کی تاریخ تقریباً دیئر سو سال ہوئے ہیں لیکن جو چھڑیاں آتی ہیں بلند نرباز کے بارگاہ میں اس تاریخ کو اٹھ سو بارہ سال قریب ہو چکے کیونکہ یہ خواجہ کتب الدین بکٹیر کا کی رحمت اللہ علیہ چھڑیاں مبارک لے کر آیا کرتے تھے گریم نرباز کے بارگاہ میں اپنے پیر مرشد کے عرص کے مبارک موقع پہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اپنے تمام مریدین کے ساتھ تو انشاءاللہ عرص کی شروع جو رہے گی آفیشلی بارہ جنوری سے رہ گی اور جو جننتی گیٹ کھلے گا وہ بھی بارہ جنوری کو صبح پجاتی میں کھلے گا چار بجے اور پھر چھٹی شریف کی دن بند ہوئے گا یہ جننتی دروازہ ستکار گریم ناست کے بارگاہ کے آپ دیکھ رہے ہو یہ سال میں چار مردبہ کھلتا ہے غریب نواز رحمت اللہ کے اس مبارک پہ غریب نواز رحمت اللہ کے پیرو مرشد اور دونوں عید کی دور وقرائی پھر یہ چھٹی شریف کرے گی وہ موسٹ پرابیبلی انیس جنوری کی رہنے کی امید ہے کیونکہ چاند کا مسئلہ رہتا ہے اٹھارہ یا انیس زیادہ چانسز انیس جنوری کے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی انیس جنوری ہوئی ہے تو جمعہ اور چھٹی ایک ہی دن رہنے کی چانس ہے اس کے بعد بائیس اس کے بعد بائیس جنوری کو نوکہ کل رہ گا بڑا کل جو گسل رہتا حضور گریمناس کی بارگاہ اور جو بھی ظاہری لوگ حضور گریمناس کی بارگاہ میں چادر پیش کرنا چاہتا ہے لنگا نیار میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں پر دیوئے نمبر پر کانٹیک کر لے رابطہ قائم کریں یا کمنٹ ایکشن میں بتائیں انشاءاللہ آپ کی طرف جو بھی نظر و نیاز کے تو پر سرکار گریمناس کی بارگاہ پیش ہوں گے وہ سرکار انشاءاللہ قبول کریں وہ سب کی حاجت پوری ہوں بارگاہ الائی میں غریبناس سب کے ہمیں دعا پر اب انشاءاللہ آپ سے بدائی چاہیں گے دعا میں یاد رکھیے اس کی اپ ڈیٹ دی آپ کو ماشاءاللہ سے اب جلدی دوبارہ انفرومیٹی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ حافظ امان اللہ